ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عدویات کی قیمتوں میں بھی سو فیصد اضافہ ہوا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف کے بیماری پر فکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں مزیر اقزانہ خی Load اگر صلم کی عذاب تے ہم نہیں مانتے مقین ڈالی کی سرکار اینڈی نن یعینڈی اینڈا ہے ج Children مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوام رکشہ یونین وابدہ ملازمی جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپ احتجاج عوام رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ حسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ شیئرمین مجید غوری کہتے ہیں کہ عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خراف پریس کلپ کے باہر سراپہ احتجاج پیچولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابدہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیئرنگ کراس پر احتجاج ریکارڈ کر آیا جنرل سیکرٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر ایچ سو تنتالیس پر نوٹ آؤٹ پاؤنڈ ڈبل سنچری کی جانب گامزن پیٹل کی سنچری مکمل کپتان کی بتننگ باولنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تبصرہ حسن مرتضی مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمولی کے جلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان نیوہ اسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایم ایس کی تایناتی نہ ہو سکی وزیراعہ پنجاب اسمان بزدار نے ستائیس مارچ کو اسپتال کے ہنگامی دورے میں ایم ایس طاہر خلیل کو موطل کیا تھا ایف بی آر ریونیو بڑھانے کے لیے ان ایکشن پوش علاقوں میں جائد آدھیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹس جاری اساسجات کی تفصیلہ طلب اساسے زائد کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت بزانہ خالی منصوبے حکومت پر بھاری رقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سست رفتار منصوبوں کے فنڈ سرنڈر کرنے کا حکم متعلقہ ایداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کے ہدایے مالگاڑی کی بھوگیاں رحیم بیارخان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینز رک گئیں کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس گیارہ گھنٹے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر سے رات دس بجے روانہ ہوگی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انعظام نہ بیٹنے کا بندوبست خاتین اور بچے گرمی میں بے حال ریلوے ہو کام کی مسافروں سے معذرت ٹرین کی بھوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپرواہی قرار شیرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کیا انکوائری کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی دو ماہ گزر گئے بلدیہ عظمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدیہ عظمہ خواب خورگوش کے مزے لینے لگی شیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میئر بیبس میٹوپولیٹن کارپوریشن کے تین سو انیس میمبر اجلاس نہ ہونے پر تذبذب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس ہنگا مارائی کی نظر ہوا نئے بلدیات نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بکلا ہٹ کا شکار بلدیات نظام کو حتمی شاکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبداللیم خان کی زیر نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدیات نظام سے متعلق بل بنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بترین کارکردگی چھتیس ازلا میں لاہور کا اکارکردگی میں آخری نمبر زلہ اکارہ 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی او ایڈوکیشن پر ویز اختر کہتے ہیں میارے تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب بھی طلب نواز شریف کا سات روز میں شریف میڈیکل سٹی میں تیسری بار طلبی معاینہ ڈاکٹرز نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیو گرام کیا گیا کل ایم آر آئی ایم آر اے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کا ادیاد جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا عرضہ ہے گردوں کی تکلیف بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی معالج نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرنگ کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دیں سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کے ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چفتائی لیپ سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ بھی طلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی اٹھالیسویں سال گرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹوئیٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کے تصویر بھی لگائی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز آمدن سے زائد اساسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنما کی انکواری نیب نے شیخ روحیل اسکر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسکر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نمہ دے کر جواب طلب کر لیا نون لیگ کے اہم راہنما اشتہاری قرار سابق وفاق وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولیس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج علیم خان کے جوڈیشل ریمانٹ میں نوروز کی توصیح تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑا رازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں علیم خان کی پیشی احتساب عدالت کے بار کارکنوں کی ناربازی شعب صدیقی کہتے ہیں کہ نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس اس اس پی جنیدرشد تیرہ روزہ جسمان ریمانٹ پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت کا جنیدرشد کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا ہو جنیدرشد نے کہا کہ ایماندار پولیس افسر ہوں کرپشن نہیں کی الزمات میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے اختلافات بڑھے حکومتی وعدوں کے باوجود حمزہ شہباز کو چیئرمین پی اے سی نہ بنایا جا سکا 26 قائمہ کمیٹیاں بھی تحال سرگراہوں سے محروم مسلم لیگ نون میں بیچے نہیں بڑھنے لگی سپیکر اور وزیر قانون سے رابطے کا فیصلہ معاملات تینا ہوئے تو دیگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی دست برداری کا فیصلہ وزیر سہت نے عدیات کی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی جاب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدا ہے قیمتیں بڑھانے والی کمپنیز کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور موتر ڈی ایس پیز کو الزمات پر صفائی پیش کرنے کا موقع آئی جی پنجاب نے افسران کو کل اپنے دفتر میں طلب کر لیا امجد جاوید سلیمی ڈی ایس پیز کا موقع کف سنیں گے ہائی کورٹ نے آئی جی کو تمام ڈی ایس پیز کی ذاتی شنوائی کا حکم دیا تھا مونسون ملاہور کو ڈوبنے سے بچانے کی مشکیں واسا نے دوسری بار ڈرینز کی ڈیسلٹنگ کا آغاز کر دیا ایل او ایس گل بگ اور شالیوار ڈرینز سے مشینری سے مچھے نکالنے کا عمل جاری لف میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی پسند کی شادی ایک آنک نبھائی لڑکی کے اہل خانہ کا ہائی کورٹ میں لڑکے پر دھاوا فری سٹائل لڑائی میں فریقین نے خوب ہاتھ صاف کیے پولیس اہل کاروں نے منظر دیکھ کر ہنگامہ کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عظم بلدیہ عظمہ کا ٹولنٹن مارکیٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہتا دی حملے نے سامان کبزے میں لے لیا آٹیزم ڈے پر چلڈرن لائبریڈی کمپلیکس کے زیرہ تمام آگاہی واک آٹیزم میں مقتلع بچے سوپر ہیرو قرار معذور لوگوں کو سوسائٹی سے الگ نہیں کرنا چاہیے شورکا کا خطاب آٹیزم ڈے کی تقریب میں خصوصی بچوں کے مابین کھیلوں کے مقابلے گلوکار علی زفر کی شرکت ڈی سی ایس آئی آر کے زیرہ تمام فوڈ سیفٹی سامینہ اور کینکاز وزیر خوراکہ اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی شرکت کیپٹن ڈیٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں کہ اشیاء قرنوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کے نشاندے میں عوام بھی تعاون کریں کلین اینڈ برین محمد کی سرگرمیاں جاری ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید نے لاہور پریس کلپ میں پودا لگایا سادر پریس کلپ سے ملاقات کی صحافیوں کے مسائل سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین اینڈ برین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کھیل تھا پنجاب سے ہتمند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا سپورٹس بورڈ کے زرحتمام لیبرٹی میں آگاہی باک ہاکی علمپیان ریحان برٹ ادریز حیدر خاجہ اور کھلانیوں کی بھرپور شرکت پنجاب گیمز کا آقل سے آغاز رنگ رنگ تقریب میں تیاریاں مکمل ادھاکار امیرہ فلم سونی مائیوال کی شیٹنگ کے لیے تیار ادھاکار امیرہ نے سیول کوٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی امیرہ کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی آٹھ سال کی قید موطل کی جائے ٹریسا کے دوہائی موڈر ٹریسا نے منشیات سمگلنگ کیس کا فیصلہ ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائل کوٹ نے حقاق کے برچ فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استعدا اور جلانی پاک پھولوں کی مہک سے موتر رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی خوشنما پھولوں سے لطف اندوز ہونے لگے